حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزہ کی قضاء ادا کرنی ہوگی صرف دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے بعد میں صرف قضاء ہوگی حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائزہ ہوتی یہاں بھی کیا استفامیہ نہیں بلکہ انکاری ہے کہ عورت جب حائزہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی بہرحال انسان جب ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کمی تو واقع ہو رہی ہوتی ہاں یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی دوسری طرف جس سبب سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے تو وہاں دودھ پلانے کا جو عجر ہے وہ اس کو الگ طور پر مل رہا ہے یعنی اللہ تعالی نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ ایک جگہ اگر ایک فریضے میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے فریضے کے ادا کرنے کا عجر بھی پا رہی ہے حضرت انس بن مالک القابی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے یعنی ویسے تو یہ رخصت کس کے لیے ہے روزہ بعد میں رکھنے کی مسافر کے لیے ہے یا مریض کے لیے ہے لیکن حاملہ مریض تو نہیں ہوتی یہ دودھ پلانے والی نہ مسافر ہوتی ہے نہ مریض ہوتی ہے تو ان دونوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت ہے یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت حاملہ اور روزے نہیں رکھ رہی ہے یا دودھ پلاری اور روزے نہیں رکھ رہی تو وہ روزے رکھیں نہ نہیں اس کو روزے رکھنے ہوگی بعد میں ان کی قضاء دینی ہوگی قال ابو الزناد رحمہ اللہ ان السننہ ووجوہ الحق لتأتی کثیراً علا خلاف الرأی فما یجد المسلمون بدن من اتباعها من ذالک ان الحائد تقدس سیام ولا تقدس صلاة رواہ البخاری حضرت ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرع احکام بساوقات رائے کے برعکس ہوتے رائے کے برعکس ہونے کا مطلب کیا یعنی انسان کی عقل یا اس کی خیال کے یا خواہش کے خلاف ہوتے ہیں لیکن مسلمان پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائزہ روزوں کی قضاء تو دے یعنی حائزہ عورت روزوں کی قضاء تو دے لیکن نماز کی قضاء نہ دے اسے بخاری نے روایت کیا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ نماز ہر مہینے انسان چھوڑتا ہے تو اس میں بار بار ان کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضاء دی جا سکتے پھر دونوں عبادتوں کی جو قیفیت ہے وہ بھی مختلف ہے اور ویسے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہم تو بظاہر اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے سوچ سکتے ہیں ورنہ تو اصل کیا ہے اطاعت اتباع فرما برداری روزہ رکھ لو رکھ لیا کہا چھوڑ دو چھوڑ دیا نماز پڑھو پڑھ لی چھوڑ دو چھوڑ دی قضاء کرو کر لی نہیں کرو نہیں کی تو اصل حکم کیا ہے فرما برداری بات ماننا کیونکہ کسی کام کہ کرنے یا نہ کرنے کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن زیادہ اہمیت کس بات کی ہے کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے اللہ کی بات ماننے کی طرف یا نہ ماننے کی طرف ان کا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے کا سلسلہ تو دو سال تک چلتا رہتا ہے تو ایسے میں کیا پھر عورت دو سال روزے چھوڑے نہیں دو سال کی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ساری غزہ صرف ماں کا دودھ ہوتی وہ ابھی کچھ کھا نہیں سکتا بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں کم از کم چار مہینے تک عام طور پر بچے کو کوئی اور سالیڈ پوڈ یا بعض وقت پانی تک بھی نہیں دیا جاتا تو وہ کمپلیٹلی ماں پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے ایسی صورت مگر ماں روزہ رکھ لے اور کچھ پیے نہیں کھائے نہیں تو کیا ہوگا دودھ میں کمی ہو جائے گا اب اس دودھ کی کمی کا اثر ماں پر تو جو پڑے گا پڑے گا بچے پر زیادہ پڑے اور بچے کی وہ ایج جو تھی گروئنگ ایج ہوتی اگر غزہ پوری نہ ملے تو وہ ساری زندگی کے لیے سفر کر سکتا ہے تو ایسے میں اس وقت تمہا روزہ چھوڑ دیتا کہ بچے کو دودھ پورا ملے لیکن بچہ جب ایک سال کا ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے تو دودھ ایک اضافی غزہ ہو جاتی تو ایسی صورت میں جب وہ اور دودھ بھی پی لیتا ہے یا اور چیز بھی کھا لیتا ہے اور سات ماں کا دودھ بھی لے رہا ہے تو اور اس میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو بھی اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا تو ایسی صورت میں ماں پھر روزے رکھ لے یا پھر سارے نہ چھوڑے ایک رکھ کے ایک چھوڑ دے تو یہ انڈویجنز پر ڈپینڈ کرتا ہے اور بعض اوقات بعض ماں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی روزے رکھتی ہیں اور روزے کے ساتھ بھی ان کے دودھ میں کمی نہیں آتی ان کی ہمت زیادہ ہوتی تو اس میں بھی یہ صرف رخصت ہے حکم نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ رکھیں جیسے سفر میں چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے اسی طرح اس حال میں اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ رکھ کے کام چلا سکتی ہے تو روزہ رکھ لے